رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اکفالها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلما صدق رسوله النبی الكریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واخلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی ان اللہ وملائکتہ یسلون علنبش یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ مل کے پڑھئے السلام سارے پڑھئے سلام صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدیہ حبیب اللہ سورہ یاسین کی مبارک تفسیر کے ساتھ قرآن آسان کورس کی بہاریں ابھی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ بڑی تیزی سے گزرتے ہوئے دن جو قرآن کے نغموں سے سجے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں اپنے کرم سے یہ موقع دے رہا ہے کہ زندگی میں ہم قرآن کو تفسیر سے سمجھنے کی سعادت لے رہے ہیں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ قرآن یہی رہ جائے گا ہم موت کا شکار ہو کے دنیا سے چلے جائیں گے اور اس وقت پچھتانے کا کوئی موقع نہیں ہوگا لہٰذا زندگی میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کو سمجھ کے جائیں جتنا ہو سکے قرآن کو پڑھ کے جائیں کیونکہ یہی وہ کمائی ہے جو کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگی یہ وقت جو مجھے اور آپ کو ملا ہے اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ذکر ہوا اس کلاس کا جو میرے ساتھ کچھ علامات ہیں تو وہ فرمانے لگے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرح آپ کی کلاس کے طلبہ کو مبارک پیش کریں اور انہیں یہ کس طرح ہم بتائیں کہ تم لوگ کتنا عظیم کام کر رہے ہو کہ قرآن کے ساتھ جس کو اللہ نے موقع دیا ہو اور قرآن کے ساتھ جس کو اللہ نے وقت دیا ہو تو ان کا بھی سلام آپ کو پیش ہے اور مانت تھی میرے پاس ان کی بقاعدہ سلام آپ سب کو بھیجا گیا کہ تمام سٹوڈنٹس کو ہماری طرف سے سلام پیش کریں ایسے عظیم لوگ جو قرآن سمجھنے کے لئے آتے ہیں قرآن پڑھنے کے لئے آتے ہیں اور پھر یہ کہ یہاں کوئی پروفیشنل مولوی نہیں ہے اور سارے اپنی محبت سے ہی آتے ہیں ملکہ کہیئے نا سبحان پیار سے آتے ہیں اور وہ جو محبت اور پیار ہے وہ اصل اندر ایک خاص معاملہ ہے کبلہ کاری صاحب بھی یہاں جس محبت سے تشریف لاتے ہیں اور بے لوس ہو کے خدمت کر رہے ہیں ہم بھی آپ کے پاس بیٹھتے ہیں بے لوس ہو کے اور آپ بھی سارے جو ہے وہ محبت سے آتے ہیں تو ایسے لوگوں کی اللہ کی نظر میں بڑی قدر ہے اور ابھی کل میں نے آیت پڑھائی تھی آپ کو کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اصل قدر والا تو میں ہوں بے شک اللہ ہی اصل قدر کرنے والا ہے تو لہذا یہ سعادت ہے کہ ہر ایک اپنی محبت سے آتا ہے بیٹھتا ہے سمجھتا ہے اللہ آپ سب کو اس کی برکت عطا فرمائے آئیے آج جو خوصورت ذکر ہم کرنے والے ہیں مجھے اور آپ کو جو سعادت ملنے والی ہے آج اور آیت نمبر پچپن سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا جنت کا ذکر سورہ یاسین میں آج ہم پڑھیں گے اور جتنی آیتیں آج میں آپ کو پڑھاؤں گا یہ ساری جنت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور اللہ نے بہت مقصر سے مضمون کے اندر ساری جنت کی خوبیاں اس میں بیان کر دی ان آیتوں کو پڑھنے سے پہلے یہ ذہن نشین رہے کہ ہر آیت پہ یہ دعا کی جائے کہ مولا مجھے بھی یہ عطا کر دے یہ اچھی بات ہے کیونکہ جب بھی ایسی آیتیں پڑھی جائیں قرآن کے اندر جن کا تعلق اللہ کی نعمتوں سے ہو تو ساتھ ساتھ یہ کہا جائے مولا مجھے بھی دے دے مجھے بھی یہ چاہیے میں بھی اس کی آرزو رکھتا ہوں رکھتی ہوں اور تاکہ اللہ کو یہ لگے کہ میرا بندہ مجھ سے کلام کر رہا ہے تو آئیے آیت نمبر پچپن سے اس کا آغاز ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اصحاب الجنة اليوم فی جغل فاقہون ہم و ازواجہم فی ذلال علی الارائی کی متاقعون لہم فیہا فاقہتم ولہم ما ید دعون سلام قولم من رب الرحیم صدق اللہ العظم انہا کے لفظ سے آغاز کیا بے شک اہل جنت آج اپنے مراتب کے لحاظ سے اپنے اپنے شغل سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے ہم و ازواجہم فی ذلال علی الارائی کی متاقعون وہ اور ان کی بیویاں سائے میں سجے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں لہم فیہا فاقہتم ولہم ما ید دعون انہیں وہاں ترہ ترہ کے لذیذ پھل ملیں گے اور انہیں وہ ملے گا جو وہ طلب کریں گے سلام تم سلامت رہو سلام تم سلامت رہو قولم من رب الرحیم ان کے رحیم رب کی طرف سے یہ کہا جائے گا ذرا دھیان کیجئے گا ایک تو اللہ نے آغاز کیا انہ کے لفظ سے اور انہ کا لفظ جب جس آیت میں آتا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اس آیت کا وزن بڑھا دیتا ہے اور اس آیت کی زیادہ جو ہے وہ ویلیو ہے جس میں انہ کا لفظ آئے ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی بہت بڑی ہے لیکن اگر انہ کا لفظ آئے تو اس آیت کی طرف دھیان کرنا ضروری ہے تو کہا بے شک کوئی شک نہ کرے آگے جو میں کہنے لگا ہوں پہلے میں نے دوزخ کی باتیں کر دی ہیں کہ دوزخ کا یہ حال کروں گا لوگوں کا اب میں جو بات کرنے لگا ہوں اس میں کسی کی ذہن میں کوئی شک نہ آئے میں ایسے ہی کروں گا اور آنے والے وقتوں کی خبر اللہ ہمیں دے رہا ہے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے فرمایا بے شک اصحاب الجنہ جو جنت کے اصحاب ہیں اصحاب یہ صحابی کی جمع ہے اور یہ عربی میں اس کو دوست کہا جاتا ہے اور کہا گیا ہے اصحاب اصحاب کا مطلب زیادہ لوگ اس کا مطلب جنت میں بے شمار لوگ داخل ہوں گے اور اصحاب کے لفظ سے اللہ نے اس کا یہاں جو ہے وہ آغاز کیا ہے اپنے اپنے مراتب کے لحاظ سے اپنے اپنے شگل سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اللہ کہا رہا ہے کہ میں نے جنت میں مختلف مرتبے بنائے جنت ایک جیسی نہیں ہے سات جنتیں ہیں اور سب سے اوپر جنت جنت الفردوس ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے جہاں آقا الاسلام کی جلوہ فرمائی ہوگی حضور وہاں تصریف رکھیں گے اور ساتھ آپ کے اصحاب ہوں گے اور جو جو آپ سے محبت کرے گا وہ بھی وہیں جائے گا آقا الاسلام سے ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور ہم تو آپ کے بغیر ہے نہیں سکتے چھوٹی سی جنت ملے گی آپ کی وجہ سے کیونکہ کوئی نماز روزہ تو زیادہ پڑا نہیں عمال تھوڑے ہیں عمال تھوڑے ہونے کی وجہ سے میں زیادہ بڑی جنت کی توقع ہی نہیں رکھتا اور آپ جس جنت میں ہوں گے وہ تو بہت بڑی ہوگی کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں آپ تو بڑی جنت میں ہوں گے تو حضور ہم تو مارے گئے ہم تو بہت چھوٹی سی جنت میں رہیں گے اور میرا تو دن نہیں چڑھتا جب تک آپ کا چہرہ نہ دیکھ لوں آپ کو دیکھ کے ہی تو میری صبح کا آغاز ہوتا ہے تو میں ایسی جنت کو کیا کروں گا جہاں آپ سے ملاقات نہ ہو تو حضور علیہ السلام نے یہ کہہ کر ہم جیسے غریبوں کے لئے بھی سامان کر دیا آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابی ایسا نہیں ہوگا حصول وہاں کچھ اور ہے فرمایا حضور وہ کیا ہے فرمایا ہر شخص اس کے ساتھ وہاں رہے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہوں لہذا یہ بھی اللہ کے نبی نے ہمیں پیمانہ دے دیا کہ اگر تمہیں محبت ہے داتا صاحب سے تو داتا صاحب کے ساتھ ہی رہو گے اگر غوث آزم سے محبت ہے غوث آزم کا قرب ملے گا تمہیں بڑے بڑے ولیوں کا نام اچھا لگتا ہے تو ان کے قریب پائے جاؤ گے اور اگر حضور علیہ السلام سے محبت ہے تو حضور سے دور رہنے کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ وہیں رکھے گا جہاں تمہیں جس بندے سے محبت ہوگی یونی کے ساتھ رہو گے اس سے پتا چلا جنت درجوں میں منقسم ہے اور ہر جنت کے تقاضے دوسری جنت سے الگ ہیں اور ایک جنت کی نعمتیں دوسری جنت سے قطعاً میچ نہیں ہوتی اس کے پھلوں کا ذائقہ اور ہے اوپر والی جنت کا اور ہے اس سے اوپر والی کا بالکل اور ہے اس سے اوپر چلیں تو بالکل وہ بدل جائے گا رنگ میں فرق ہے ذائقے میں فرق ہے جنت کی سہولتوں میں فرق ہے جنت کی زمین کے رنگ میں فرق ہے آسمانوں کے رنگ میں فرق ہے اور وہاں جو ان کے محلات کا ڈیزائن ہوگا ان ڈیزائنوں میں بھی فرق ہے اللہ الگ الگ انداز کے محل جو ہیں وہ عطا فرمائے گا جازہ فرمائے اپنے اپنے مراتب کے لحاظ سے یہ بڑا پیارا جملہ ہے جو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ تم جتنے زیادہ اچھے عمل کر گئے جتنی زیادہ تم نے محنت کر دی تمہاری جنت میں ویسے ہی بنا دوں گا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پانچ وقت نماز پڑھتا ہو اور ایک ساتھ تحجد بھی پڑھتا ہو ملکے کہیے سبحان اللہ تو ملے گی تو دونوں کو ہی جنت لیکن ایک جیسی نہیں ہو سکتی ایک تحجد پڑھتا ہے بھائی وہ پانچ نمازیں بھی پڑھتا ہے ساتھ تحجد بھی پڑھتا ہے ایک جو ہے وہ قرآن ویسے ہی تلاوت کرتا ہے ایک وہ ہے جو سارا سارا دن پڑھاتا بھی ہے ملے گی دونوں کو جنت لیکن ایسی نہیں کہ ایک جیسی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا وہاں اللہ فرق پیدا کرے گا اور ایک ایک جملے سے فرق پڑھے گا ملکے کہو سبحان اتنا فرق پڑھنے والا ہے کہ وہاں پھر جنتی بھی کاش کا لفظ کہیں گے کیا کہیں گے بولی پھر کہہ دیجئے کاش تو اب یہ آواز جب جنتی کہے گا جنت میں تو فوراں اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا کیونکہ جنتیوں کا رابطہ اللہ سے مستقل ہے دیر نہیں ہوگی دوزخیوں کا دیر سے ہوگا ایک ایک ہزار سال کے بعد اللہ جواب دے گا لیکن یہاں ایسا نہیں ہے جنتی کی زبان سے کاش نکلا فوراں حقہ فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا ہے جنتی یہ کیا یہ تم نے کیا بولا کہا مولا کاش جواب آئے گا کیوں جنت میں تیری کوئی آرزو رہ گئی کوئی تیری خواہش پوری نہیں کی گئی کیا تیرے اوپر ہم نے رحمتیں نہیں کر دی کیا تیرے اوپر ہم نے کرم نہیں کر دی سارے فضل نہیں کیے کیا تجھے ہر برکت نہیں دے دی تو انہیں کاش کیوں بولا کیونکہ کاش تو اس وقت بولا جاتا جب کوئی شہر رہ جائے تو وہ کہے گا مولا میں راضی ہو گیا تو انہیں اتنے کرم کر دی اتنے فضل کر دی لیکن کاش کاش میں اور دنیا میں تیرا ذکر کر لیتا کاش میں اور تیرا نام لے لیتا خدا کی قسم آج یہ جو وقت ضائع کر رہے ہیں انہیں اندازہ ہی نکل کیا ہونے ہو کیا ہوگا اس وقت کاش میں اور نماز پڑھ لیتا کاش میں دو سجدے اور دے آتا کاش میں دو آیتیں قرآن کی اور پڑھ آتا کاش میں دو لفظ تیرے اللہ تیرے نام کے لے آتا آج اتنی بھرکتیں ملنی تھیں کہا اے جنتی اس میں میں کچھ نہیں کر سکتے اس میں میں بولی اس میں کچھ نہیں یہ جو ہو گیا ہو گیا اب اس سے آگے مولا تو ایسا کر تُو نے ہر دعا قبول کر لی ہے تو یہ بھی کر لے سوال ہوگا کون سی دعا کہا جائے گا کہ ایک بار دنیا میں بھیج دینا ایک سجدہ دے کے آج ہم تجھے اب نہیں ہو سکتا ختم ہو گیا وقت آج اندازہ نہیں لوگوں کو یہ جو وقت ایک ایک سیکنڈ گزر رہا ہے ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے یہ کبھی 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 واپس نہیں آنا اور وہاں مرتبے تیہ ہونے ہیں ایک ایک جملے سے ایک ایک لفظ سے ایک ایک سجدے سے بلکہ حضور کی ایک حدیث بڑی واضح ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک جنتی جنت میں سیار کرتے ہوئے اسمان کی طرف نگاہ اٹھائے گا تو اس کو ایک کھڑکی نظر آئے گی وہ غور سے دیکھے گا تو اس کا ایک دوست اس کا ایک یار اس کا ایک بیلی جو دنیا میں اس کے ساتھ رہا وہ وہاں سے نیچے دیکھ رہا ہو یعنی اوپر والی جنت سے نیچے دیکھ کے ہاتھ لارہا ہوگا اور وہ خوشی سے اس کو دیکھ کے مسکرائے گا آواز بھی دے گا وہ سنے گا یہ بھی اسے ہاتھ لائے گا آواز دے گا لیکن ساتھ ہی پوچھے گا مولا یہ کیا ہوگا یہ تو ساری زندگی میرے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا میرے ساتھ اس نے تسبیح تلاوتیں روٹی نماز ہر شہر میرے ساتھ تھی میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس نے کون سا ایسا نیک عمل کر دیا بڑا مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ مجھ سے بڑی جنت میں جواب آئے گا کہ اے جنتی تو صحیح کہتا ہے تیری اور اس کی نیکیاں ایک جیسی تھی ساری زندگی ایک جیسی تھی نمازیں بھی روزے بھی نیکیاں ہم نے جب گنی تو ایک جیسی نکلی لیکن اس نے ایک بار لفظ اللہ زیادہ بولا ہوا ہے مولا تو مجھے بھی بھیج دیں میں بھی ایک دفعہ بول کے آ جاؤں اب نہیں ہو سکتا تو ملنا چاہتا ہے تو ہم تجھے بھیج دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جا کے مل کے واپس تنہیں آنا ہوگا وہاں مستقل رہنے کا کوئی تعلق نہیں وہ انہی کی جنت وہ وہاں اسی کا درجہ ہے جس نے محنت دنیا میں کی ہے جس نے دنیا میں بڑی جو ہے وہ تپسیہ کی ہے محنت کر کر کے نمازیں پڑھ پڑھ اس نے کمائی کی ہے ایک لفظ اللہ سے اتنا فرق پڑھے گا تو فرمایا ہم درجے وہاں بنائیں گے اپنے اپنے مراتب کے لحاظ سے وہاں جنتی موجود ہوں گے تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اس وقت کو ضائع نہ کریں اور جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے ذکر میں نیکیوں میں وقت گزارنا چاہیے تاکہ وہاں پھر کسی قسم کی کوفت اور کسی قسم کی پچتاوہ پھر کسی کام نہیں آئے گا تو آگے فرمایا کہ وہ اپنے اپنے شغل میں ہوں گے یعنی اللہ انہیں وہاں لطف اندوز کروائے گا جو وہ چاہیں گے یہاں شغل سے مراد یہ ہے جیسا ان کا ذوق ہوگا اللہ ویسی ہی جنت تخلیق کرتا جائے گا ویسی جنت بناتا جائے ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کہا جنت ملے گی تو میں دل رات جنت کی خوابیں دیکھتا رہتا کہا اچھا کہا حضور مجھے کھیتی باڑی کا بڑا شوق ہے کیا جنت میں کھیتی باڑی ہوگی کیا وہاں کھیت ہوں گے حضور مسکرائے فرمایا میرے صحابی وہاں تجھے کھیتوں کی ضرورت نہیں ہے وہاں تجھے کھانا پینا ملے گا جو تو چاہے گا تیری قسمت میں جو بھی ہوگا وہ اللہ دیتا جائے گا فرمایا نہیں حضور وہ تو مجھے سمجھ آگئی لیکن میں رہ نہیں سکتا کھیتی باڑی کیے وغیر تو مجھے کیا ملے گا فاقہ فرماتے ہیں ہاں تو جو اظہار کرے گا تیرا جو شغل ہوگا جو تیرا ذہن ہوگا اللہ اسی طرح کا کھیت بنا دے گا تو وہاں کھیتی باڑی کرنے پہنچ جانا ہاں یہ ہے کہ وہاں دیر نہیں ہے تو ایک دفعہ حل چلائے گا پودے باہر آ جائیں گے دوسری دفعہ چلائے گا اس میں پھل بھی لگ جائیں گے اور فرشتے آگے اسے نکال کے تجھے دیر بھی جائیں گے اللہ ایک اور آیا اس نے آگے عجیب خواہش کا اظہار کی اس نے کہا حضور میرا جی چاہتا ہے میں ہواوں میں اڑوں کیا جنت میں مجھے ہواوں میں اڑنے کے لیے پر لگائے جائیں گے تو حضور فرماتا ہے میرے صاحبی تو جو چاہے گا وہاں ہوگا تجھے اڑنے کا شوق ہے اللہ تیرے پر لگا دیا جہاں مرضی اڑتے رہنا تو جو جو شغل تمہارا ہے اسی طرح سے اللہ فرما رہا ہے ہم تمہیں لطف اندوز کریں گے یہاں تو دیکھیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے یہاں تو آپ کتنی خواہشیں پوری کریں آپ جائیں قبرستانوں میں اور ان مردوں کو زندہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی تو خوش گیا ہے دنیا سے نہیں یار فلان کم رہا گیا فلان بھی رہا گیا آوی کرنا سی حجے حجے آوی میں کرنا سی آوی نہیں ہو سکیا لہذا حسرتیں لے کے دنیا سے چلے گئے لیکن وہاں پہ کوئی حسرت رہے گی نہیں وہاں ہر حسرت اللہ مٹا رہے فرمایا کہ ہم تمہیں وہ شگل دیں گے جو تم یہاں جی چاہتے ہوئے پورا نہیں کر سکے وہاں ہم تمہاری ساری خاتر مدارت کرنے کو تیار ہیں اس کے بعد آگے آئیے دیان رکھئے گا ہم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي زِلَالٍ عَلَلْ عَرَائِكِ مُتَّقِعُونَ وہ اور ان کی بیویاں ملکہ کہو سبحانہ ذرا دیان رکھئے گا وہ اور ان کی بیویاں فِي زِلَالٍ سَایَا مِنْ حُوِ عَلَلْ عَرَائِكِ تقیہ لگائے ہوئے ایسے جیسے تقیہ لگائے ہوئے بڑا سٹائل ہوتا ہے جیسے بندہ بالکل فری ہو کے اور پیچھے تقیہ لگا کے اس کے اوپر ٹیگ لگا کے تو بیٹھتا ہے اس طرح کا اللہ نے دیکھے کتنا پیارا اپنا ایک محبت کا اظہار کیا ان کے ساتھ کہ ان کے بیٹھنے کے انداز کو قرآن کا حصہ بنا لیا ان کے بیٹھنے کا سٹائل ذکر کیا ہے کہ وہ تقیہ لگائے ہوئے پے کے لگائے ہوئے سائے کے اندر بیٹھے ہیں اللہ اللہ ہمیں بھی عطا کر دے آمین کہہ دے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان کے بارے میں سوال کرنا اللہ سے جب ایسی آیتیں پڑھیں مولا مجھے دے دے میں بھی جانا چاہتا ہوں اللہ اب یہاں میں اس سے پہلے کے آگے چلوں وہ جو مراتب کے حوالے سے بات ہے اس میں جو ہے وہ بڑا خوبصورت ایک معاملہ جو حضرت علامہ سلام اللہ پانی پتی رحمت اللہ نے ایک بات لکھی ہے اور قبلہ پیر صاحب نے اس سے اپنی تفصیل میں ذکر کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر ایک خواہش کے مطابق جنت دے گا خواہش کے مطابق کس کے مطابق بولیے خواہش کے مطابق بہت سارے جنتی ایسے ہیں کہ وہ ان جنت کی نعمتوں کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھیں کیا کریں گے بولی بول دیجئے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں نہ کوئی پھل استعمال کریں گے نہ کوئی بستر استعمال کریں گے نہ محلات میں شوق سے جائیں گے نہ ہزاروں نعمتوں کی طرف وہ نظر اٹھائیں گے اللہ ان سے پوچھے گا کہ ہم نے تو اتنے احتمام کیے اتنے باغات اتنا کچھ جھرنے یہ ندیاں یہ دریاں یہ نہریں تمہارے لئے لگائیں یہ شہد کی یہ دودھ کی یہ خوبصورت نظاریں تمہارے لئے ہم نے تخلیق کیے ہیں آپ کبھی جائیں نا شمالی علاقہ جاد کی طرف یا سوزر لینڈ ہے ہال لینڈ ہے بڑے بڑے دنیا میں خوبصورت ممالک ہیں ان کے آپ ویسے ہی نظاریں کریں تو انسان کہتا ہے جنت جنت اس سے آگے کیا ہوگی دنیا میں اتنے پیارے نظاریں اللہ نے رکھ دی ہیں تو جنت کی ہوائیں اور جنت کی فضائیں کیسے انسان اپنے ذہن میں لاسکتے تو وہ کسی کی طرف نہیں دیکھیں تو مولا پوچھے گا کہ آپ بتائیے آپ کی کوئی خواہش ہے تو وہ بتا دیں تو وہ جواب دیں گے مولا تو بھی جانتا ہے کہ میری خواہش کیا ہے تجھے علم ہے کہ میری خواہش کیا ہے میری خواہش یہ ہے کہ ہم تو صرف یہ سارے جتنے بھی ہم تیری نعمتوں کے استعمال اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم ان کے لیے تو جنت میں نہیں آئے ہم تو تیرا چیرہ دیکھنے کے لیے جنت تجھے ملنے آئے جنت میں بھیج دے یا دوزخ میں ڈال دے بس جلوہ دکھا کے حسرت نکال وہ اور لوگ ہوں گے علامہ قاضی صنع اللہ پانی پتی فرماتے ہیں یہ عجیب گروہ ہوگا یہ کہے گا مولا ہم تو جنت میں کیا یہ ٹھیک ہے تیری اپنی کرم نوازیاں ہیں ہم اس سے انکار نہیں کرتے لیکن ہم تو تجھے ملنے آئے محمد تو یہ حضور نے بتایا تھا کہ جنت میں تیرے ساتھ ملاقات ہونی ہیں وہ ملاقات کہاں ہیں ہمیں وہ ملاقات چاہیے اور آگے اللہ حضرت ابعہ یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ایک کال ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں نوٹ کریں براہم کال ہے آپ فرماتے ہیں اللہ نے ایسے جنتی جنت میں بھیجنے ایسے جنتی ہوں گے کہ اگر ان کی نظروں سے اللہ کی زیارت ایک لمحے کے لیے ہٹا دی جائے تو وہ اس طرح رونا شروع کر دیں جس طرح دوزخی روتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کا دیدار اگر ان سے الگ کر دیا جائے تو وہ اتنا رویں گے کہ مولا ہمیں کچھ نہیں چاہے ہمیں تو تیرا چیرا دیکھنا ہے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر آمین کہہ دیجئے یہ اصلیت ہے یہ اصل جنت ہے یہ اصل معاملہ ہے اللہ تو فرمایا کہ وہاں مراتب ہوں گے بعض کیلوں پہ قربان سیبوں پہ قربان بستروں پہ قربان محلوں پہ قربان خوروں پہ قربان شاید کی نہروں پہ قربان اور بہت سارے محمد مصطفیٰ کے قربان اور بہت سارے اللہ پہ قربان اپنے اپنے مراتب ہوں گے اپنے اپنے مراتب کے حوالے سے اللہ جنت میں جگہ دے گا اللہ اور یہاں فرمایا ہم وازواج ہم ان وہ اور ان کی بیویاں یہاں بیویاں کا لفظ ہے میں اسے کھولنا چاہتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے بیوی حضور الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ اللہ نے اس طرح سے تخلیق کیا ہوا ہے کہ دونوں ہی ایک جگہ ہوں گے اگر بیوی جنت میں ہے تو شوہر بھی جنت میں ہوگا اور اگر شوہر دوزخ میں ہے تو بیوی بھی دوزخ میں ہے یہ ممکن نہیں یہ دونوں ایک ہی جگہ ہوں گے اللہ نے دونوں کو ایک ہی رنگ میں تخلیق کیا اور قرآن اس پہ گواہ ہے کہ ہم نے برو کے لیے بری رکھی ہیں اور نیکوں کے لیے بول دیجئے نیک رکھی ہیں خبیصوں کے لیے خبیص رکھی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنا یہ فیصلہ کسی بھی طرح بدلیں یہ پتھر پہ لکیر ہے ہم نے اس پہ کلم خوش کر دیے بیوی اور شوہر ایک جیسے جزا پائیں گے تو یہاں پتا چلا کہ بیوی بھی شوہر کے ساتھ ویسے ہر بات تو تھوڑی سی ہسنے والی ہے کہ بابا جی کو جب پتا چلا کہ بیوی بھی ساتھ ہی جنت میں جائے گی تو وہ کہنے لگا کہ پھر میں نہیں جاؤں گا اگر اس نے جانا ہے تو میں نے وہاں نہیں جانا لہذا یہ ایک الگ معاملہ ہے بیویوں کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن بہرحال قرآن کا مضمون یہ ہے کہ نہیں یہ کٹھے ہوں گے اور یہاں زیادہ کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ ستر سے زائد ہوریں عطا فرمائے گا ایک جو ہے وہ چھوٹے جنتی کی مثال ہے کہ اس کو ستر سے زائد ہوریں ملیں گی اب وہ ہوریں جو ہیں وہ ان کی بیویاں ہی ہوں گی اور بیویوں کی طرح ہی ہوں گی اور جو دنیا میں جس کے ساتھ وقت گزرا وہ ان کی ملکہ بنائی جائے گی اور اللہ اس سے زیادہ بڑا درجہ عطا کرے گا اور اس کا حسن اور اس کی برکت کو زیادہ کر دے گا تاکہ وہ ملکہ کا ایک روپ رکھے اور جو ہوریں ہوں گی انہیں اللہ علاق درجہ رکھے گا لیکن اللہ انہیں عطا کر دے گا لہذا وہ ساری خدمتوں کے لیے حاضر ہوں گی یہاں پہ معاملہ اور ہے سبر ہی ہے لیکن وہاں محبت ہی محبت ہے وہاں پیار ہی پیار ہے یہاں بیوی شہر کو دیکھ کے سبر کرتی ہے اس کی بہت ساری خامیوں کی وجہ سے اور شہر بیوی کو دیکھ کے سبر کرتا ہے اس کی بہت ساری خامیوں کی وجہ سے لیکن وہاں وہ تمام خابیاں نکال دی جائیں گی اور دل دونوں کے ایک دوسرے کی محبت سے بھر دیے جائیں وہاں قطعا کوئی نفرت کسی قسم کا کوئی ملال کسی قسم کی کوئی پشتاوہ یا کوئی پرانی بات یاد ہی نہیں ہوگی جو دنیا میں لڑائی کا ذریعہ بنے تھی وہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہوگا لہذا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم انہیں بہترین تخت پر تقیہ لگا کے دیں گے اور وہ تقیہ لگا کر اس خوبصورت میری جنت کا نظارہ کر رہے ہیں اللہ واللہ مرزقنا اے اللہ ہمیں بھی دے دے آمین کہہ دیجئے اللہ ہمیں بھی ایسی جگہوں پہ لے جائے لہذا یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ اللہ انہیں رکھے گا اور ساتھ فرمایا کہ ترہ ترہ کے لذیذ پھال ہوں گے اور انہیں وہ ہی ملے گا جو وہ چاہیں گے جس طرح کی خواہش کریں گے اللہ یہاں میں ایک بات کھول دوں تاکہ رخ صدہ رہے نا کیونکہ جنت کی جو گفتگو ہے اس کو دیکھ کے دل پھر للچاتا ہے اور دھیان کہیں اور نہ چلا جائے اور اصلیت کی طرف دھیان دینا چاہیے اللہ فرما رہا ہے کہ میں ضرور دوں گا جو تم طلب کرو گے جو تم طلب کرو گے تو میں نے ابھی ارز کر دی کہ وہاں طلب ہی اللہ کی لے کے جایا جائے تو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں دوں گا طلب کس کی لے کے جایا جائے اللہ مولا تیری طلب میں جا رہے ٹھیک ہے تو یہ سمجھدار لوگوں کی علامت ہے حضور اسلام ایک صحابی کے گھر گئے نیا اس نے بنایا تھا تو آپ نے دیکھا جا کے روشندان دیکھا تو فرمایا کہ یہ کیوں بنایا اب کائنات کا سب سے علیم اور حکیم انسان ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہے اور بڑا بظاہر آسان سا سوال ہے کہ یہ روشندان کیوں بنایا تو اس نے کہا حضور سادہ سا جواب ہے حضور ہوا کے لیے ظاہرہ ہوا آئے جائے گی ذرا محول اچھا رہے ہوا تو آنی تھی کاش تو یہ نیت کرتا کہ بلال کی ازان کی آواز آئے بلال کی ازان کی آواز یہاں سے اندر آ جائے ہوا تو آنی تھی تو یہ جو وسیع ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چیزوں کی طرف نہیں جاتے وہ بڑی چیزوں کی طلب رکھتے ہیں وہ پورا بہری جہاز ہی مانگ لیتے ہیں اس جہاز کے اندر سوئیاں بھی ہیں تختے بھی ہیں اس کے اندر بیٹ بھی ہیں اس کے اندر ہار شائع ہی ہے وہ کہتے ہیں مولا بیٹ نہیں چاہیے بیٹ والا چاہیے اللہ تو فرمایا ہم جو طلب کرو گے تمہیں دیں گے وعد ہے ہمارا بس تم اپنی طلب ٹھیک کر لو تم اپنی طلب کا ذرا نکتہ صحیح رکھو اور پھر دیکھو ہماری طرف سے کوئی کرم رہ گیا تو کہنا حضور اسلام فرماتے ہیں کہ آمد کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو یہ حدیث اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے اوپر جی چاہتا ہے کہ ہم اس کو بار بار سنیں بھی اور دعا کریں کہ اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل کرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ جنت میں جب جنتیوں کو لے جائے گا تو جنتیوں کی بڑی زیافتیں ہوں گی دعوتیں ہوں گی اور کئی سو سال جنتیوں کے گزر جائیں گے کہ ایک دن اللہ کی طرف سے فرشتے آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ آج خصوصی دعوت ہے تم لوگوں کی اس کے دعوتنامیں دے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ شام کو تم لوگوں نے تیار رہنا ہے اور اپنا اپنا جو بھی تم نے تیاری ہے وہ کر لینے ہیں جنتی تیار رہیں گے اللہ تعالی نورانی سواریاں بھیجے گا آقا فرماتے ہیں کہ ان سواریوں پہ وہ فرشتے انہیں نظر آئیں گے جو پہلے کبھی جنت میں نظر ہی نہیں آئے نئے فرشتے ہوں گے ان سواریوں میں پٹھا کے اللہ ایسے راستوں سے انہیں گزارتا ہوا لے کے جائے گا کہ وہ راستے جنتیوں نے کبھی دیکھے ہی نہیں ہوں گے اور جنت کی ایسی عالی قسم کی خاص جو ہے وہ دعوت کا ایک انتظام ہے جس کی طرح لے جائے گا وہاں جب پہنچیں گے تو ایک بہت بڑے میدان میں ہر جنتی کی کرسی لگی ہوگی اور اس کا نام بھی لکھا ہوگا تو آقا فرماتے ہیں کہ جنتی اپنی کرسیوں پہ تشریف رکھیں گے سامنے سٹیج ہوگا لیکن وہ پردے کے اندر ہوگا تو جنتی سمجھ جائیں گے کہ لگتا ہے آج کچھ خاص ہی ہے لیکن آگے سے پردہ بھی نہیں ہٹے گا کہ نبیوں کی آمد شروع ہوگی ملکہ کہیے سبحانہ حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام آئیں گے ان کے ساتھ نو آئیں گے آخر میں میں آوں گا اللہ تعالی جنتیوں کو جو ہے وہ حکم دے گا کہ کھڑا ہو پہ استقبال کیا جائے اور سارے نبیوں کا استقبال کرنے کے بعد انہیں سٹیجوں پہ جگہ دے دی جائے گی اللہ پھر اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ دعود علیہ السلام کو بلایا جائے دعود علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اللہ حکم دے گا کہ دعود آپ جب اپنی زبور پڑا کرتے تھے تو چلتا ہوا پانی بھی رک جاتا تھا اور ہواوں میں پرندے رک جاتے تھے اور آپ کی آواز سے دنیا مصہور ہوتی تھی آج آپ اسی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کی حضرت دعود علیہ السلام قرآن پڑھیں گے جنتیوں کی چیخیں نکلیں گی مزے سے اس قدر حالت عجیب ہوگی کہ جنتی کہیں گے مولا سو سال سے زیادہ جنت میں ہو گیا لیکن جو مزہ اب آیا نہ کبھی نہیں آیا تھا قرآن کریم دعود علیہ السلام کی زبان سے اللہ فرمایا گا جنتیوں اچھا اس سے زیادہ نہ ہم تمہیں بہتر مزہ نہ دیں فرمایا مولا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کہا اللہ حضور علیہ السلام کو طلب فرمائیں گے آگر اسلام تشریف لائیں گے اور اللہ فرمایا گا اب آپ لحن محمدی میں قرآن پڑھیں جو آپ کی اصل آواز ہے جس کی اوپر اللہ نے دنیا میں پردے ڈالے ہوئے تھے دنیا میں حضور کی کوئی شئے اصل اللہ نے ظاہر نہیں ہونے دی ستر ہزار پردوں کے پیچھے حضور کی شخصیت کو چھپایا رکھا لیکن وہاں اللہ فرمایا گا اپنی اصل دا لحن محمدی میں اب آپ قرآن پڑھئے تو اللہ قرآن پڑھائے گا ملک کہو نا سبحان وہاں بھی اللہ کیا پڑھائے گا بولی بول دیجئے قرآن ہی پڑھائے گا کیسی کتاب ہے یہ کیسی عظیم کتاب قرآن پڑھائے گا حضور قرآن پڑھیں گے جنتی لوٹ پوٹ ہو جائیں گے ایک دوسرے پہ گریں گے اور کہیں گے مولا بس کار پھٹ جائیں گے ہم جواب آئے گا اچھا اب ٹھیک ہے کہاں مولا بڑا مزا ہے اتنا مزا دعوت الاسلام کی وعاظ ہے حد ہو گئی آج جواب آئے گا اس سے بھی بہتر نہ مزا دیا گئے مولا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کہاں اس سے بہتر ہو سکتا ہے وہ پردے اٹھیں گے ایک اٹھے گا دو اٹھیں گے تین اٹھیں گے اور ستر ہزار پردے اللہ اٹھائے گا اپنے چہرہ انور سے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ کرم ناظر ہوگا جو یہ ہے اللہ پہلا جملہ اپنی زیارت کے ساتھ یہ فرمائے گا ملکہ کہو اللہ یہ جملہ فرمائے گا سلام ان سلام ہو تم پر سب کو سلام ہو یہ دیکھیں اس جملے میں کتنی محبت ہے اس میں کتنی چاشنی ہے اس میں کتنا مزہ ہے اس میں کتنی محبت کا اظہار ہے اور تم سلامت رہو اللہ کن سے کہہ رہا ہے جو بچارے وضو کر دے رہے ہیں جو بچارے اٹھٹ کے نمازان پڑھتے رہے ہیں جو بچارے گولیاں کھا کھا کے شہید ہوئے ہیں جو بچارے تلواریں کھا کھا کے زخمی ہو ہو کے مٹی میں گر گر کے مرے جو بچارے بیماریوں کے ہاتھوں فوت ہوئے جو بچارے روزے رکھ رکھ کے بھوکے رہ رہ کے پیاسے رہ رہ کے آئے جو بچارے اپنا مال خرچ کرتے رہے جو بچارے اپنے بچوں کو دین سکھاتے رہے جو دن دنیا کی تانے میں نے تکلیفیں سہے سہے کے جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ کی بارگاہ سے یہ جو لفظ اترے ہیں تم سلامت رہو مزہ آجائے خدا کی قسم کیا یہ زخموں پہ مرم نہیں رکھا گیا کیا ساری تکلیفیں دور نہیں ہو گئیں کیا سارے تانے میں نے مٹ نہیں گئے کیا ساری کی ساری وہ جو کلفتیں تھیں جو تکلیفیں صحیح تھیں اللہ کے لئے کیا وہ ساری مٹا نہیں دیں اللہ نے اس لفظ سے سلامن تم سلامت رہو اور تم میرے لئے وہ اتنی محبت وہ اتنا پیار کیا پھر قبر کے اتنے ہزاروں سال گزارے اور کتنا انتظار کرتے رہے پھر قیامت کے دن کے لئے کھڑے ہو گئے پھر وہاں بھی حشر میں تم انتظار کرتے رہے اور پھر جنت میں آئے پھر میری نعمتوں کو بھی دیکھتا پھر بھی تمہارا دل نہیں بھرا اے تم سلامت رہو تم سلامت اتنا ہی محبت اتنا پیار میرے ساتھ کرتے تھے میرے لئے میرے نبی کے لئے تم نے تانے بھی سنے میں نے سنے پریشانیاں اٹھائیں تمہیں آج میری طرف سے گارنٹی مل رہی ہے تم سلامت رہو تم سلامت رہو ارے اللہ کہہ رہا ہے تم سلامت رہو یہ چھوٹے لفظ نہیں ہیں کائنات انہیں اٹھا نہیں سکتی کوئی کائنات کی شاہن لفظوں کو نہیں اٹھا سکتی سلامن سلامن تم سلامت رہو اللہ کی بارگاہ سے جب یہ نغمہ سنا جائے گا جنتی پلکیں جھبک نہ بھول جائیں گے اور اللہ کی زیارت اس طرح ہوگی آقا فرماتے ہیں صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ واقعی ہم اللہ کو دیکھیں گے فرمایا ہاں تم اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے چودوی کے چاند کو دیکھتے ہیں جس طرح وہ نمائن صاف ستھرہ نظر آتا ہے ایسے تم اللہ کی زیارت کرو جس طرح بلکہ آگے کہا جس طرح تم اس وقت مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں تمہارے سامنے ہوں کوئی نظر میں کوئی ابحام نہیں کہ میں ہی بیٹھا ہوں ایسے ہی تم اللہ کو دیکھو اللہ ستر ہزار سال جنتی دیکھتے رہیں گے پھر اللہ کی بارگاہ سے پردے گر جائیں گے پردے گر جائیں گے جنتی چلا دیں گے مولا یہ کیا ابھی تو دو سیکنڈ نہیں گزرے دو لمحے نہیں دیکھا مولا پھر اٹھ دکھا دے جواب آئے گا جنتی ہو دو سیکنڈ نہیں تم ستر ہزار سال دیکھتے رہے ہو ہاں ستر ہزار سال آنکھ بھی نہیں جھب کی ہاں ہاں بغیر جھبکائے ستر ہزار سال وہ کیسا حسین جلوہ ہوگا ملکہ کہو نا سبحان وہ کیا ہوگا وہ کیسی حسین خوبصورت وہ کیا ہوگی شکل ہوگی وہ کیا ہوگی اس پہ حضور کے لب مبارک بھی خاموش ہیں اور علماء بھی خاموش ہیں تفسیریں بھی خاموش ہیں کسی کی جرت نہیں کہ اسے بیان کر سکے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد قرآن نے کہا کہ تم سمجھ نہیں سکتے تم جو کہوگے میں وہ نہیں ہوں میں وہ نہیں ہوں میری کوئی مثال نہیں ہے میری کوئی مثال نہیں تم جو مثال دوگے میں وہ نہیں ہوں وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد تم میں سے کوئی جو سوچ رہا ہے میرے بارے میں میں ویسا ہے ہی نہیں اللہ ملکہ کہو سبحانہ تمہاری سوچیں ختم ہو جائیں گی وہاں اللہ اور اس کے بعد خیر اللہ تعالیٰ اشارت فرمائے گا کہ پھر کبھی موقع دوں گا اور اب آپ دعوت سے لطف اندوز ہوں بات سننے والی ہے سلام ان قولم من رب الرحیم بیان ہو رہا ہے دعوت سے لطف اندوز ہوں جنتی جب وہ برتن اٹھائیں گے جن کے نیچے نیمتیں اور کھانے کی چیزیں ہوں گی تو وہ نیمتیں اس سے پہلے کبھی کسی نے دیکھی بھی نہیں ہوں وہ اللہ قسم کے کھانے اللہ قسم کی نیمتیں ہوں گی تو جنتی اور اسے استعمال کریں گے کہ اچانک اللہ کی ذات ان کے درمیان آ جائے گی اور ان کے درمیان پھرے گی اور ایک ایک جنتی کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ اے جنتی میرا کھانا اچھا ہے یہاں پہ اور کھاؤ نا یا اور کھاؤ نا تو فلان کا نام لے کے محمد علی اور کھاؤ نا تو فلان کا نام لے کے محمد اصد اور کھاؤ نا اللہ قریب جا جا کے میمان نوازی فرمائے اور جنتی اپنے درمیان اللہ کو دے کے اور ایران ہو جائیں ہائے ملکہ کہو سبحان اللہ اس قدر وہ قربت یہ لمحہ ہوگا سلام قولم میرے ساتھ کہہ دیں بہت پیارا جمعہ محبت سے بھرا ہوا اللہ خبر تو انسان ان جیسی نعمتوں کو چھوڑ کے آج دو مزوں کے لیے ان جیسی عالی نعمتوں کو چھوڑ دے اس سے بڑا بھی کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے اس سے بڑا بھی کوئی ظلم اپنے اوپر کرنے والا ہو سکتا ہے کہ اتنے کرم جسے ملے ہو میرا ایمان کہتا ہے کہ دنیا جہان کے بد کردار لوگوں کو کوئی صحیح سنانے والا ان آیتوں کی تفسیر سنائے وہ اپنے گناہ چھوڑ دیں خدا کی قسم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں ملنا کیا اور حالات کیا ہوں گے یہ علم ہی کوئی نہیں ہے انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس شیئے کو چھوڑ رہے ہیں محضرت قرآن جب انسان خدا کی قسم صحیح پڑ لیتا ہے تو اس وقت اس کے دل میں جو نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے نہیں ہو سکتا اب جس نے یہ سن لیے یہ ساری باتیں جان لیں دن رات صورت نے ایک بار کہہ کے اس بات کو یوں ختم کر دیا کہ اللہ جب اس دعوت کو ختم فرمائے گا اس بات کو سننے کے لیے ذرا سینہ بڑھا کر دیں جب اس دعوت کو ختم کرے گا اور کیونکہ اس کے بعد جنتیوں کو واپس ان کی مراتب میں بھیج دیا جائے گا جہاں جہاں سے وعیت واپسی کا راستہ ہوگا تو اللہ اس باغ کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا اور ہر ایک کو سلام لے کے روانہ کریں خدا کی قسم اتنی محبت کہ ہر ایک کو سلام لے کر اس کو روانہ کرے گا جا تیری خیر سلام سلام جا اب تو جہاں بھی رہے گا میری رحمتیں تیرے ساتھ میری برکتیں تیرے ساتھ ایک ایک جنتی چاہے وہ چھوٹا بڑا وہ چاہے آخری جنت سے آیا ہے اسے بھی اللہ کے ہاتھ سے مسافہ کرنے کی توفیہ کی دوسری ارے اس کے لئے دنیا کی طرف جاتے ہیں ارے اس کے لئے تم نے چند ٹکے کمائے اس کے لئے حرام کرتے رہے یہ دیکھو تو شاہی کتنی برکتیں نصیب ہو رہی ہیں کتنی رحمتیں نصیب ہو رہی ہیں اور ہزاروں سال پھر جنتی اس دعوت کی ذکر کیا کریں گے ایک دوسرے سے باتیں کیا کریں گے یار کب دوبارہ موقع ملے کب دوبارہ کرم ہو کب پھر آئے پھر وہ موقع ہے ایک دوسرے سے اس دعوت کی باتیں ہوں گے یہ ہے سلام قولم مل رب الرحیم ایسے ہی پڑھ جاتے تھے نا ہم بولو ایسے ہی پڑھ جاتے تھے کتنا ظلم کرتے تھے ہم قرآن کے ساتھ ایسے ہی پڑھ جاتے تھے اور اس کو اسی طرح پھر سلام قولم باہر سنو تو صحیح اور دھیان تو کرو یہ تو تم نے کیا کر دیا اللہ نے تو بڑی محبت کی نہریں انڈیلی ہیں اس لفظ کے اندر محبت کے سمندر ڈال دی ہے اللہ تو آئیے آج میرا بھی ظاہر ہے میرا بھی ذوق ایک حد تک ہے ہم انسان ہیں ہم علم کے ہاتھوں مجبور ہیں ہمارا بھی علم ایک حد تک ہے یہ تو چند باتیں تھی پتہ نہیں اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ یہ تو اس سے بھی زیادہ برکت نصیب ہونے لہذا شیر بن کے دین کا کام کرو انشاءاللہ پھر کہو انشاءاللہ شیر بن کے لگے رہو وہاں بڑی رحمتیں ہونے والی ہیں وہاں بڑا کرم ہونے والا لہذا اپنے اندر مزید جذبہ پیدا کرو مزید شوق پیدا کرو اور مزید اپنے رب کے لئے کوشش کرو مزید اپنے اندر جو ہے وہ بجلیاں پیدا کر کے دین کی طرور روانہ ہو جاؤ بڑی برکتیں ہیں خدا کے قسم بڑی رحمتیں ہیں اور بڑے کرم ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے لئے تیار کیا ہوا ہے یہ کسی ہندو کے لئے نہیں ہے یہ کسی کافر اور یعودی کے لئے نہیں ہے یہ مسلمان کے لئے ہے تو آؤ ہم آج اللہ سے یہ دعا کر کے اٹھیں کہ مولا ہمیں بھی ان لوگوں میں چاہے آخری لائن میں شامل کر دیں آخری کرسیوں پہ بٹھا دینا لیکن ہمیں بھی ان میں شامل کر دیں مولا ہم اپنے عملوں کے ہاتھوں مجبور ہیں ہمیں نہیں پتا آخری لائن میں شامل کر دیں اور ہمارا بھی وہاں شمار ہو اللہ ہمیں بھی یہ لفظ کہ دے اور قرآن سے تو آج پڑھا ہے کاش اللہ کی زبان سے بھی سنیں ملکہ کہو نا سبحان اللہ اللہ سے بھی سن لیں سلام یہ بھی تو اللہ نہیں کہا لیکن ابھی آپ سن رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں لیکن کل کو اللہ سے بھی سنیں اور قرآن کی ہر بات سچ ہے قرآن جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا قرآن نے صحیح کہا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ہم کہیں گے یہ بات بس تم دل تھنڈا رکھو اور صبر سے کام کرتے جاؤ ہم اپنا وعدہ قیامت کے دن جنت میں پورا کر کے چھوڑیں گے ہم وعدہ پورا کریں گے اللہ عمل کی توفیق نصیف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ الْمَبِينَ